ایک شوہر کا اپنی بیوی کو قتل کر دینا اور اس کے بعد شک کے بنیاد پہ ہی اپنی معصوم بچیوں کو بھی بے دردی سے مار ڈالنا اسلام بیٹی اور بیوی کی حقوق کے متعلق کیا احکامات دیتا ہے اور پھر انہیں قتل کرنے کے متعلق کیا سزا و جزا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بات یہ ہے کہ کوئی خامل اپنی بیوی کو اگر صبح کی بنا پر قتل کرتا ہے تو یہ قاتل ہے اور اس کو جو ہے وہی سزا ہوگی جو قاتل کو ہوتی ہے اس کو اس کے بدلے میں قتل کیے جائے اور صرف تعمت لگانے کی بنا پر شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر کسی نے اپنی بیوی پر تعمت لگائی اور ثابت نہ کر سکا اس پر بھی جو ہے اس کو حد قذب یعنی اسی کوڑے لگائے جائیں گی اور یہاں تو اس نے قتل کر دیا ہے تو ایسی صورت میں اس آدمی کو اسلامی روح سے قتل کے بدلے قتل کیے جائے دوسرا جو بڑا اس نے جرم کیا ہے وہ یہ کہ اپنی معصوم بچیوں کو بھی مار دیا یہ انتہائی درندہ صفت انسان ہے جسے کہتے ہیں کہ اس کے دل میں اپنی اولاد کا بھی احساس نہیں تھا ایسے آدمی کو میں سمجھتا ہوں کہ بات صرف ہمارے بلک میں یہ ہے کہ ہمارے بلک میں قانون نہیں ہے اور اگر قانون ہے تو اس پر عمل نہیں ہے ایسے آدمی کو چوبیس گھنٹے کے اندر ہی اندر سزا موت دینیلی چاہیے تاکہ دوسروں کے لیے عبرت ہوں اب یہ ہمارا عدالتی معاملہ ہے مفتی صاحب یہ تو عدالتی معاملہ ہے لیکن یہ بھی بتائے گا کہ بیٹیوں کی حقوق اور بیوی کے حقوق کے متعلق اسلام کیا احقامات دیتا ہے اس کو بھی تھوڑا سا الیبریٹ کر دیجئے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حجت الودا کے موقع پر خدمہ دیا ہے اس میں آپ نے فرمایا کہ تم میں بہترین انسان ہوئے جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بہترین ہو اور قرآن پاک میں آتا ہے تم اپنی بیویوں اور بچوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو تو ان تمام صورتوں میں اس کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی جرح فرمایا ہے کہ تم نے وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌ تمہارے اوپر تمہاری بیوی کا بھی حق ہے آج ہمارے معاشرے کے اندر دو تطفے کے لوگ ہیں ایک تو یہ کہ بیوی کے آگے اتنا جنگ جاتے ہیں کہ ماباپ کو چھوڑ دیتے ہیں وہ بھی غلط ہے ماباپ کے اپنے ہاتھیں اور ایک وہ ہے کہ ماباپ کے خاطر بیوی کو چھوڑ دیتے ہیں اور ایک یہ ہے کہ بیوی کے خاطر ماباپ کو چھوڑ دیتے ہیں یہ دونوں چیزیں افراد و تفرید ہیں آدمی کو بیانہ روی سے چلنا چاہیے کہ ماباپ کے اپنے حقوق ہیں صحیح مفتی صاحب یہ تو حقوق کی بات ہم کر رہے تھے ہمارے معاشرے میں خاص کر ہمارا جو ملک ہے وہ اسلام کی بنیاد پر آزاد ہوا ہے یعنی کہ اسلامی قرآنین جو ہیں وہ نافذ العمل ہیں لیکن کہیں نہ کہیں ہمارے ملک میں الویہ یہ پایا جاتا ہے کہ عورت چاہے بیٹی کے روپ میں ہو چاہے بیوی کے روپ میں ہو چاہے وہ بہن کے روپ میں ہو اسے قتل کر دیا جاتا ہے اور کہہ دیا جاتا ہے کہ نام نہاد غیرت کے نام پر شق کے بنیاد پر مارا گیا کیا اسلام میں غیرت کے نام پر قتل کرنے کی اجازت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کر کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو غلط حالت میں کسی کے ساتھ دیکھا ہے لہذا میں اس کو قتل کر دوں آپ نے فرمایا کہ اگر تم نے قتل کیا تو تم بھی قاتل کلا ہوگے اس نے کہا میری غیرت گوارہ نہیں کر رہی آپ نے فرمایا کہ اللہ تجھ سے زیادہ غیرت مند ہے لہذا تجھے کوئی عقلی ہے اپنی بیوی کو ماننے کی اگر آپ کو یہ شک ہے بیوی غلط ہے اور آپ کو یہ ہے تو آپ اس کو طلاب دے دیں چھوڑ دیں لیکن قتل کرنا مارنا لندوں سے مارنا پیچنا ہمارے معاشر کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں غلط ہیں ٹھیک بہت شکریہ مفتی نعیم صاحب آپ نے ہمیں دین کے اعتبار سے جو عیرت کے نام پر قتل کیا جاتا ہے اس میں جو بھی صداقت تھی یا احقامات ہمارے اسلام کی طرف سے دیا گئے وہ تمام آپ نے